بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج ہم چپٹر 13 کرنٹ الیکٹری سٹیٹی کی ایکسرسائز کے نمیریکل پرابلم سالف کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی نمیریکل نمبر 13.1 سے اس نمیریکل کی سٹینمنٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس نمیریکل کے گیون ڈیٹا میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس 300 میلی امپیر کرنٹ ایک منٹ میں ایک بلب میں سے اگر پاس کرے تو کتنے نمبر اف الیکٹرانز اس بلب میں سے پاس آؤٹ ہوں گے تو کرنٹ ہمارے پاس 300 میلی امپیر ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور ٹائم ہمارے پاس ایک منٹ جو کے برابر ہوتا ہے 60 سیکنڈ کے اب ہم نے فرمولہ پڑا ہوا ہے جو کیو از ایکول ٹو این ای یہاں پر جو این ہے یہ ہمارے پر نمبر اف الیکٹرانز ہوتا ہے تو یہاں سے یہ کس کے ایکول ہوتا ہے چارج اوور کیو اوور ای کے تو اگر اس فرمولہ کے اندر مجھے کیو اور ای کی ویلیو پتا ہو تو میں این فائنڈ اوٹ کر سکتا ہوں جو کے نمبر اف الیکٹرانز ہیں ای ہوتا ہے چارج اوور اف الیکٹران اس کی تو ہمیں ویلیو پتا ہے ای ایز ایکول ٹو ون پوائنٹ سیکس ملٹی پلاہ با ٹین ریز پار مائنس نائنٹین کولم لیکن کیو ہمارے پاس میسنگ ہے تو کیو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے ہم کرنڈ کا فرمولہ یوز کریں گے کرنڈ جو کہ ہمارے پاس برابر ہوتی ہے چارج ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم اور اس میں ہمیں جو چارج ہے اگر میں ایک سائٹ پر لے جاؤں تو چارج میرے پر برابر آئے گا کرنڈ ملٹی پلاہ بائی ٹائم کے ایکول تو یہاں پر کرنڈ کی ویلیو میں پاس گیون ہے that is 300 ملی امپیر ٹین رس پار مائنس 3 اور ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے سکسٹی سیکنڈ تو یہاں سے اس کو سمپلیفائی کریں تو چارج کی ویلیو ہمارے پاس آتی ہے جی ایٹین کولم کے ایکول تو اب یہ دونوں ویلیوز ای کی ویلیو اور کیو کی ویلیو ہم اس ایکویشن ون کے اندر پوٹ کر دیتے ہیں تو این ہمارے پاس آئے گا جی کیو ایٹین کولم ڈیوائیڈ بائی 1.6 ملٹی پلاہ بائی ٹائم رس پار مائنس 19 کولم 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 سے کینسل اوٹ ہو جائے گا تو فائنل آنسر ہمارے پاس جو ہے گا نمبر آف الیکٹرانز کا that is 1.12 ملٹی پلاہ بائی ٹائم رس پار 20 الیکٹرانز تو اس کے ساتھ کوئی یونٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ نمبر ہے نمبر آف الیکٹرانز تو یہ اس قویسن کا آنسر ہوگا اب ہم نمیریکل نمبر 13.2 کریں گے اس نمیریکل کی سٹیٹمنٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اچارج آف نائنٹی کولم پاسس روہ وائر ان ون آر این ففٹین منٹس ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس ایک وائر ہے جس میں سے ایک گھنٹے اور پندرہ منٹ کے لیے نائنٹی کولم چارج پاس کیا ہے اور پوچھا کیا گیا what is the current in the وائر تو اتنے چارج اور ٹائم کی وجہ سے کتنی کرنٹ اس وائر میں سے پاس کرے گی تو کرنٹ کا فارمولا ہم نے پڑا ہویا کرنٹ ہمیں پر برابر ہوتی ہے جی چارج آور ٹائم کہ کتنا چارج کتنے ٹائم میں ایک راس سیکشن آف وائر سے پاس اٹھ ہوتا ہے تو چارج ہمیں پاس نائنٹی کولم ہے ٹائم ہمیں پاس وان آر این ففٹین منٹ ہے اب وان آر ہمیں پاس ہوتا ہے سکسٹی منٹ کے سکسٹی پلس ففٹین ہمیں پاس ہوجے گا سیونٹی فائف منٹ اس کو سیکنڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم سکسٹی سے ملٹیپلائے کریں گے تو فور ٹائم ہنڈڈ آپ کے پاس ٹائم آجے گا جس کا یونٹ کیا ہوگا سیکنڈ تو فائنلی جب ہم نائنٹی کو ڈیوائیڈ کریں گے فور ٹائم ہنڈڈ سے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا زیرو پوائنٹ زیرو ٹو اور کرنٹ کا یونٹ ہوتا ہے امپیر تو ہم اس کو میلی امپیر کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ٹوانٹی ملٹیپلائے بار ٹائم ریس پار مائنس 3 ہو جائے گا اور یہاں سے فائنل آپ کے پاس جو آنسر آئے گا کرنٹ کا that is ٹوانٹی میلی امپیر اس نومیریکل کی سٹیٹمنٹ اور سرکٹ ڈائیگرام آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سرکٹ ڈائیگرام میں ہمارے پاس تین رزیسنسیز ہیں آر وان آر ٹو آر آر تھری جن کی ویلیو سکس سکس اور تھری ہے جبکہ جو ای 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 ف سورس ہے جو بیٹری ہے وہ چھے وولٹ کی لگی ہوئی ہے ہم سے پوچھا گیا کہ ہم نے ٹوٹل کرنٹ ہی سرکٹ کی فائنڈ اٹ کرنی ہے اور ایچ رزیسنس میں سے گزرنے والی ہر رزیسنس میں سے گزرنے والی کرنٹ بھی فائنڈ اٹ کرنی ہے آر وان میں سے آئی وان آر ٹو میں سے آئی ٹو اور آر تھری میں سے آئی تھری تو اس سرکٹ کو یا اس نومیریکل کو سولف کرنے سے پہلے میں آپ کو جلدی سے ایک دفعہ سیریز اور پیرلل کمبینیشن کے بارے میں ایک دفعہ رویو دے دیتا ہوں سیریز کمبینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو رزیسنس ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اینڈ ٹو اینڈ جوڑی ہوتی ہیں تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اینڈ ٹو اینڈ اچھا اگر آپ مارے پاس یہ تین رزیسنس ہیں آر وان آر ٹو اور آر تھری ہمیں کہا جائے ٹوٹل رزیسنس یا ایکولنٹ رزیسنس ہم نے فائنڈ اٹ کرنی ہے جس کو میں نام دے سکتا ہوں جی آر وان ٹو تھری کا ڈیٹ وی ایکول ٹو آر وان پلس آر ٹو پلس آر تھری تو اگر میرے پاس یہ دو اہم یہ بھی دو اور یہ بھی دو اہم کی ہوگی تو ایکولنٹ رزیسنس میرے پاس جو آر وان ٹو تھری ہوگی ڈیٹ وی ایکول ٹو ٹو پلس ٹو پلس ٹو ڈیٹ ایکول ٹو سکس اہم پھر دوسری نمبر پر آپ نے ایک بات یاد رکھنے کہ جو کرنٹ ہوتی ہے سیریز کمبینیشن میں سے وہ ہمیشہ سیم ہوتی ہے مطلب کہ آر وان آر ٹو آر تھری کے پاس جو کرنٹ ہوگی جو کہ سیریز میں ہے ہمیشہ سیم رہ گی کیونکہ کرنٹ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہوتا کرنٹ نے ان تینوں رزیسنس میں سے پاس ہونا ہوتا ہے جبکہ جو پوٹینشل ڈیفرنس ہوتا ہے وولٹیج وہ سیم نہیں ہوتا جو پوٹینشل ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس سیم رزیسنس ہے تو ٹوٹل وولٹیج سیم ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے نیکس آگے آپ کے پاس ہے جی پیرلل کمبینیشن پیرلل کمبینیشن میں ہمارے پاس یاد رکھیں کہ جو رزیسنس ہوتی ہیں وہ اینڈ تو اینڈ کے بجائے سائیڈ بائی سائیڈ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں سائیڈ بائی سائیڈ ٹھیک ہے تو یہ تین رزیسنس جن کو میں نے سائیڈ بائی سائیڈ کمبینیشن کے ساتھ جوڑ دیا آر وان آر ٹو اور آر تھری تو یہاں پر اگر مجھے ایکولنٹ رزیسنس فائنڈ اوٹ کرنے کو کہا جائے یہاں آر وان ٹو تھری وہ میں کیسے فائنڈ اوٹ کروں گا اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے وان ڈیوائیڈ بائی آر وان ٹو تھری is equal to وان آور آر وان پلس وان آور آر ٹو پلس وان آور آر تھری تو آپ ان تینوں کو ایڈ کریں لے کے پھر اس کے بعد جو آنسر ہے اس کا ریسی پروکر لے لیں تو آپ کے پاس ایکولنٹ رزیسنس آ جائے گی تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ریسی پروکر لینا ضروری ہے جو بھی آنسر اس کو سالو کر کے اس کو وان سے ڈیوائیڈ کر دیں اب جیسا کہ سیریز کمبینیشن میں ہم نے دیکھا کرنٹ سیم رہتی ہے لیکن پیرل کمبینیشن میں ہمارے پاس جو پوٹینشل ڈیفرنس ہوتا ہے جو وولٹیج ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیم رہتا ہے تو اگر آپ کے پاس یہاں پر فارزیمپل بیٹری سکس وولٹ کی لگی ہوئی ہے تو تینوں رزیسنس کے پاس سکس وولٹ ہی جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو کرنٹ ہوتی ہے وہ سیم نہیں رہتی کرنٹ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو اگر میں کوئی میرے پاس یہ دو اہم دو اہم دو اہم کی رزیسنس ہے اور کرنٹ میرے پاس پیچھے سے جو یہاں پر آر یا ڈیٹ ایز ایکوال ڈو تھری ایمپیر تو کیا ہوگا سیم اماؤنٹ میں کرنٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گی ایک ایمپیر اس کے پاس ایک ایمپیر اس کے پاس اور ایک ایمپیر اس کے پاس آئے گا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے سیریز اور پیرلل کمبینیشن کے بارے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے نمیریکل کو تو اس میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ آر وان اور آر ٹو کو سمپلیفائی کر کے ایکوال انڈ رزیسنس ان کی فائنڈ اٹھ کر لیتے ہیں کیونکہ دونوں پیرلل کمبینیشن میں ہیں تو ہم آر وان اور آر ٹو کو الگ الگ لکھنے کے بجائے یہاں پر آر وان ٹو لکھ دیتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا آگا جی آر تھری یہاں سے آپ کے پاس یہ آگا جی ایم ایف سورس میں اس سرکوٹ کو ایک دفعہ دوبارہ ڈرا کرتا ہوں اس میں آر وان ٹو اور آر تھری سیریز میں لگے ہیں تو اس لئے ان کو میں اکٹھا کمبائن کر کے ان کا ایکوال انڈ رزیسنس لکھ دیتا ہوں جو کہ ہوگا آر وان ٹو تھری کے ایکوال اب جیسا کہ میں نے سرکوٹ کو ریڈ رہا کیا ہے تو میں اس کو پھر اسی لحاظ سے آر وان اور آر ٹو کو پہلے جو کہ پیرلل کمبینیشن میں ان کا ایکوال انڈ فائنڈ اٹ کر لیتا ہوں تو میرے پاس آر وان ٹو جو کہ ایکوال انڈ ہوگا that is وان آور آر وان پلس وان آور آر ٹو اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں وان آور آر وان کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے سکس پلس وان آور سکس تو جب اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے تو ان کو ہم کامل لیتے ہیں وان آور آر وان ٹو is equal to 2 آور سکس یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی وان آور 3 کہ 2 اس کے ساتھ کیمسل اٹ ہو جائے گا تو اس کا ریسی پروکل لیں گے میں نے آپ کو یہاں بتایا تھا کہ ریسی پروکل لینا ضروری ہے پیرل کمبینیشن میں تو وان ڈیوائیڈ بائی 3 اوپر چلا گیا وان نیچے آگیا تو یہ آپ کے پاس ایکوال انڈ رزیسنس ہوگی آر وان ٹو تو آر وان ٹو آپ کے پاس کتنی ہوگی جی 3 اوہم اچھا اب آر 3 بھی آپ کے پاس کتنی ہے 3 اوہم کے ایکوال ہے یہ دونوں سیریز میں ہیں تو میرے پاس آر وان ٹو میں جب میں ایڈ کروں گا آر ثری تو آر وان ٹو ثری جو کہ سیریز کمبینیشن میں ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا آر وان ٹو پلس آر ثری تو ایکوال انڈ رزیسنس جو آپ کے پاس پورے سرکٹ کی دیٹ ویل بی ایکوال تو 3 اوہم پلس 3 اوہم اینڈ اس ایکوال جو کہ ایکوال انڈ رزیسنس ہے یا آر وان ٹو ثری ہے وہ آپ کے پاس کتنی آئی ہے سکس اوہم کے ایکوال آئی ہے اور جو پوٹینشل ڈیفرنس جو وولٹیج ہمارے پاس گیون ہے وہ کتنے ہے جی سکس وولٹ ہے تو دونوں چیزیں ہمارے پاس آگئے ہیں رزیسنس بھی اور وولٹیج بھی تو ہم سرکٹ کی جو ٹوٹل کرنڈ ران ہے وہ فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں جو ٹوٹل کرنڈ ہوگی سرکٹ کی اکارڈنگ ٹو اوہم لہ وی ایکوال ٹو آئی آر وی ایکوال ٹو آئی آر تو یہاں سے ہم کرنڈ کو سیپریٹ کریں تو برابر آئے گا جی وی آور آر کے اور یہ آر کونسی ہوگی ایکوال انڈ رزیسنس آر وان ٹو تھری تو اس میں ویلیز پوٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو وی اڈیٹ ایکوال ٹو سکس وولٹ اور رزیسنس ہمارے پاس سکس آہم تو سکس آور سکس ہمارے پاس ون امپیئر کرنڈ آ جائے گی اب یہ جو وان امپیئر کرنڈ آئی ہے یہ پورے سرکٹ میں سے کرنڈ پاس اٹھا رہا ہے مطلب کہ جو آر ثری ہے اس میں سے بھی ہمارے پاس جو کرنڈ پاس کا رہا ہے وہ وان امپیئر ہے اور اسی طرح آر وان ٹو میں سے بھی جو کرنڈ پاس کا رہا وہ کتنی ہوگی وان امپیر اس کی وجہ کیا یہ دونوں سیریز میں لگے ہوئے ہیں مطلب کہ آر وان ٹو ثری میں سے بھی میرے پاس جو کرنٹ گزر یہ وہ وان امپیر ہے اور اس طرح آر ثری اور آر وان ٹو یہ بھی سیریز میں ان میں سے بھی وان وان امپیر ہوگی تو ہم نے آر ثری کی کرنٹ تو ساتھ ہی فائنڈ اوڈ کر لی جاؤں ہمیں نظر آ رہی ہے تو جو کرنٹ ہوگی فرام آر ثری ٹھیک ہے تو آر ثری میں سے جو کرنٹ پاس کرے گی that will be equal to آئی ثری اور اس کی ویلیو کتنی ہمارے پاس آگیا جی وان امپیر تو یہ بڑا شارٹ کٹ میتھرڈ ہے جب ہم سرکٹ کو ریڈ رہ کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم اس کو سالف کر سکتے ہیں آفٹر ہم ملٹیپل سٹیپ لیکن اگر تین نمبر کا نومیریکل آتا ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہے اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس آر وان ٹو میں سے وان امپیر کرنٹ پاس کر رہی ہے مطلب کہ یہ جو کمبینیشن آر وان اور ٹو کا یہاں تک جو کرنٹ آ رہی تھی وہ کتنی آ رہی تھی وان امپیر کرنٹ آ رہی تھی لیکن ہوا کیا کہ دو ریزسنس آگے پیرلل میں آگی پیرلل میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو کرنٹ ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اگر سیم ریزسنس ہے تو سیم امونٹ میں کرنٹ ڈیوائیڈ ہوگی ایک امپیر کرنٹ ہے تو آگے دو پیرلل ریزسنس سیم ہے سکس اور سکس اہم کے تو اس کا مطلب کیا ہوگا زیرو پوائنٹ فائف اور زیرو پوائنٹ فائف امپیر دونوں کے پاس جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آر وان میں سے جو کرنٹ پاس کرے گی that is آئی وان and will be equal to زیرو پوائنٹ فائف امپیر اور اسی طرح آر ٹو میں سے جو کرنٹ پاس اٹ ہوگی that is آئی ٹو and it is also equal to زیرو پوائنٹ فائف امپیر تو ہم نے تینوں کرنٹ فائنڈ آٹ کارلی سرکٹ کی یہ ٹوٹل کرنٹ یہ آر تھری میں سے پاس ہونے والی یہ آر وان میں سے پاس ہونے والی اور یہ آر ٹو میں سے پاس آٹ ہونے والی اب ہم نمیریکل نمبر ٹھرٹین پوائنٹ فور کریں گے اس نمیریکل کی سٹیٹمنٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگلر آئرن بار ہے اس ریکٹینگلر آئرن بار کا سینٹی میٹر ہے مطلب اس کی اگر ہم لیندھ اور ویٹس کی بات کریں اس سائیڈ پر تو یہ دونوں سائیڈ سے ٹو سینٹی میٹر کے ایکول ہے تو یہاں سے ہم ایریا اگر نکالیں تو وہ ہمارے پاس آئے گا ٹو ملٹیپلائے بار ٹو ڈیٹ ایکول ٹو فور سینٹی میٹر سکیر اور اگر اس کو ایسا ہی یونٹ میٹر میں کنوائٹ کریں تو یہ ہو جائے گا جی فور ملٹیپلائے بار ٹین اور اس آئرن بار کی لیندھ بھی گیون ہے جو کہ فورٹی سینٹی میٹر کے ایکول ہے جو کہ برابر ہوگی زیرو پائنٹ فور میٹر کے ایکول اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس آئرن بار کی ریزسٹیوٹی بھی دی گئی ہے جو کہ الیونٹ میلٹیپلائے بار ٹین ریز پار مائنس ایٹ اوہو میٹر کے ایکول ہے ہم سے کہا گیا کہ ہم نے اس آئرن بار کی ریزسٹنس فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو ریزسٹنس کا فرمولا ہمارے پاس ہوتا ہے آر از ایکول ٹو ریزسٹیوٹی لیندھ ڈیوائیڈ بائی ایریا تو ہمارے پاس تینوں چیزیں گیون ہیں ریزسٹیوٹی کی ویلی ہمارے پاس کہا جی الیونٹ میلٹیپلائے بار ٹین رس پار مائنس ایٹ جو لیندھ ہے وائر کی وہ ہمارے پاس کتنی آئی تھے جی زیرو پوائنٹ فور میٹر کے ایکول ڈیوائیڈ بائی دا کرس سیکشنل ایریا ملٹیپلائے بار ٹین رس پار فور یہاں پر ساتھ مائنس بھی آئے گا تو ہمارے پاس جس کا آنسر ہوگا that is 1.1 ملٹیپلائے بار ٹین رس پار مائنس فور اہم تو یہ اس کوئیسن کا آنسر ہوگا now student you can see the statement of numerical number 13.5 on your screen it is a very important numerical اس numerical کی statement اگر آپ دیکھیں the resistance of an iron wire at zero degree centigrade is one ملٹیپلائے بار ٹین رس پار فور اہم اگر آپ کے پاس temperature zero degree centigrade ہو تو ایک iron wire کی جو resistance at that is one ملٹیپلائے بار ٹین رس پار فور اہم zero degree centigrade کو میں اگر kelvin میں convert کروں جو کہ ایسے unit ہے تو two seventy three مجھے add کرنا پڑے گا تو two seventy three kelvin ہی آنسر آجے گا اب اس question میں ہم سے پوچھا گیا کہ اس wire کی resistance کیا ہو جائے گی اگر ہم temperature کو zero degree centigrade سے بڑھا کر five hundred degree centigrade کر دیں تو پہلے تو ہم five hundred degree centigrade کو kelvin میں convert کرتے ہیں two seventy three add کیا تو seven hundred and seventy three kelvin آنسر آیا ساتھ ہی ہمیں بتایا گیا کہ اس iron wire کا جو temperature coefficient of resistance ہے that alpha is equal to five point two ملٹیپلائے بار ٹین اس پار مائنس three پار kelvin اس کا unit تو ہم نے یہ find out کرنی ہے جی resistance rt جو کہ five hundred degree centigrade پر ہوگی تو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے topic کیا تھا temperature coefficient of resistance والا اس میں ہمارے پاس alpha ہے تھا rt minus r not divided by r not multiply by delta t جو change in temperature ہمیں یہاں سے چاہیے جی rt تو ہم اس equation کو ذرا ریرنج کرتے ہیں تو rt minus r not ہمارے پاس برابر آئے گا جی alpha multiply by r not into delta t rt کو ایک سائیڈ پر رہنے دیں r not کو دوسری سائیڈ پر جا کے plus کر دیں تو ہمارے پاس آجے گا جی alpha r not delta t plus r not r not ko common لے لیں تو ہمارے پاس آجے گا alpha delta t plus one اور r not یہ common ہو کے باہر آگیا تو ادھر سے ہم rt find out کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس alpha کی value delta t کی value اور r not کی value پتا ہو alpha کی value given ہے r not کی value بھی given ہے تو ہمارے پاس جو missing ہے وہ ہے change in temperature delta t تو یہ change in temperature ہمارے پاس کیسے آئے گا اگر ہم t جو temperature 500 degree centigrade ہے اس میں سے ہم minus کر دیں جو zero پر تھا that is t not تو ہمارے پاس change in temperature آجے گا تو یہ آپ کے پاس کس کے equal ہے گا جی 773 minus 273 and that change in temperature is equal to 500 kelvin اب ہمارے پاس تینوں values آ چکے ہیں جو ہم اس formula میں put کریں گے تو rt is equal to سب سے پہلے alpha ہمارے پاس جو کے برابر ہے 5.2 multiply by 10 raise power minus 3 کے equal delta t ہمارے پاس آیا 500 kelvin کے plus 1 اور باہر بریکٹ کے ہمارے پاس کے جی r not جس کی value ہم نے find out کی ہے 1 multiply by 10 raise power 4 تو اس کو ہم simplify کریں تو ہمارے پاس یہاں پر 1 plus 2.6 multiply by 1 multiply by 10 raise power 4 اور final جو answer ہمارے پاس آئے گا rt کا that is equal to 3.6 multiple by 10 raise power 4 اور ہم again i'm saying it is a very important numerical تو یہ اس question کا answer ہوگا students اب ہم numerical number 13.6 کریں گے اس numerical کی statement اور circuit diagram آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں اس circuit diagram میں ہمارے پاس دو سیل لگے ہوئے ہیں ایک کی ای 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 ا and terminal potential difference of cell 2 تو اس کو میں نے VT1 اور VT2 سے represent کیا ہوا ہے تو یہ فرمولا آپ پڑھ چکے ہیں جس میں ہمارے پر terminal potential difference برابر ہوتا ہے EMF minus IR تو یہاں پر اگر ہم terminal potential 1 کی بات کر رہے ہیں VT1 کی تو یہاں پر ہمارے پر E1 ہوگا اور resistance internal resistance R1 ہوگی اب یہاں پر ہمارے پاس اسی طرح جو E2 میں سے جو terminal potential difference ہوگا VT2 which is equal to E2 minus IR2 تو اگر ہم دیکھیں ان دونوں equation میں ہمارے پاس E1 اور E2 given ہے I1 جو کہ ہمارے پاس I2 کے equal اور وہ total circuit کی current کے equal ہے اس لئے ہم نے یہاں پر simply I لکھ دیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک circuit series میں ہے اور series میں ہمارے پاس current same ہوتی ہے R1 اور R2 یہ دونوں ہمارے پاس given ہیں تو جو چیز missing ہے وہ I ہے I total circuit کی current تو total current معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس circuit کی total resistance اور total voltage ہونی چاہیے تو یہاں سے R equivalent ہم find out کر سکتے ہیں R1 کی value کتنی ہے 0.1 R کی value ہمارے پاس 8 ohm اور R2 ہمیں پاس 0.9 تو 0.9 پلس 0.11 ہو جائے گا 1 پلس 8 then equivalent resistance will be equal to 9 ohm اب ہم چلتے ہیں جی potential difference کی طرف جو کہ اس پورے circuit میں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو نام دے جائیں گے جی effective EMF کا effective EMF ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پر یہاں پر دو EMF source ہیں اور دونوں EMF source کی جو current ہے وہ ایک دوسرے سے opposite ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو E1 ہے اس کا positive terminal یہاں نیچے کو ہے تو جو current ہے وہ اس طرح سے move کرے گی anti clockwise اور جو E2 ہے اس کا positive terminal بھی نیچے ہے لیکن اس کے وقت جو current move کرے گی وہ clockwise ہوگی تو دونوں کی ایک دوسرے سے EMF opposite ہوگی تو اس کو ہم effective EMF کہہ دیتے ہیں and that effective EMF will be equal to E1 minus E2 اب E1 پہلے میں نے رکھا کیونکہ ہمارے پر وہ 24V کیا ہے اور E2 کو میں نے بعد میں رکھا کیونکہ وہ 6V کیا ہے تو 24 minus 6 then effective EMF will be equal to 18V تو یہ ہمارے پاس EMF بھی آگی تو ہم نے total resistance اور جو total یا effective EMF دونوں find out کر لے تو جو current in circuit ہوگی Oracle جو ہم نے found out کرنی ہے جو دونوںอیکیشنز میں استعمال ہوگی that current in circuit according to آملا ویل بی ایکول ٹو وولٹیج آور رزیسٹنس افیکٹیو ایم ایف آور ٹوٹل یا ایکولین رزیسٹنس افیکٹیو ایم ایف کی ویلیو کتنی ہے ایٹین وولٹ رزیسٹنس ہمارے پاس کتنی ہے تھی نائن تو نائن ٹو جار ایٹین تو یہاں سے ہمارے پاس ویلیو کتنی آگئی دو امپیر تو اب ہم ان دونوں ایکویشن کو استعمال کرتے ہیں تو پہلے ہم جی v t1 find out کرتے ہیں v t1 ہمارے پاس ہوگا e1 minus i r1 اب یہاں value put کرتے ہیں e1 is equal to 24 minus i کی value کتنی ہے جی 2 ampere اور r1 ہمارے پاس تھا 0.1 اہم کے تو اس کو simplify کریں تو ہمارے پاس v t1 کی value آئے گی 23.8 volt اسی طرح v t2 find out کرتے ہیں جو کہ برابر آئے گا e2 minus r2 e2 کی value کتنی ہے 6 volt minus اب یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو current ہے وہ دونوں batteries کی وجہ سے opposite direction میں e1 کی وجہ سے anti clock wise ہے اور e2 کی وجہ سے clock wise ہے تو اگر ہم نے e1 کی وجہ سے جو current ہے اس کو positive 2 ampere consider کیا ہے تو e2 کی وجہ سے اس کو ہم negative 2 ampere لیں گے تو یہاں پر minus 2 آپ کے پاس آ جائے گا اور multiply by r2 جو کے برابر ہے 0.9 کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ minus minus کا وجہ گا plus 2 multiply by 0.9 تو final جو آپ کے پاس آنسر ہوگا that will be equal to 7.8 volt تو یہ آپ کے پاس terminal potential difference ہوگا cell number 2 کا اور یہ آپ کے پاس terminal potential difference ہے cell number 1 کا تو یہ اس question کا answer ہوگا تو students اب ہم numerical number 13.7 کی طرف چلتے ہیں کافی length numerical اس کی statement اور circuit diagram آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں تو اس circuit diagram میں ہمارے پاس دو emf source ہیں ایک کو میں نے label e1 کر دیا جو کہ 6 volt کے equal ہے اور دوسرا e2 جو کے 9 volt کے equal ہے دو resistances ہیں ایک resistance کو میں نے r1 کہہ دیا جو کے 18 اہم کے equal ہے اور دوسری resistance r2 جو کے 12 اہم کے equal ہے اب find out کیا کرنا ہے ہم نے current find کرنی ہے اس r1 میں سے اور r2 میں سے اب اس circuit کو solve کرنے کے لیے ہم کرچف کا second rule یا کرچف کا voltage rule use کریں گے just like example 13.8 تو کرچف voltage rule use کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ circuit میں ہم نے points کو label کر کے ہم نے loops draw کرنے ہوتے ہیں تو اگر ہیں یہ anti clockwise نہیں بلکہ clockwise ہے تو اسی طرح میں نے labeling بھی clockwise کر دیا ABCD اور یہاں دی سی ای ای تو یہ جو loop one ہے میرے پاس جس کو نام ہوگا جی ABCD تو اس پر میں کرتا ہوں apply کرتا ہوں apply کرچوف voltage rule اس کو kvr سے بھی سر لکھا جا سکتا loop ABCD اور دوبار اینڈ میں A لکھ دیں گے تو کرچوف voltage rule کو use کرنے کے لئے ہم یہاں سے move کرتے ہیں پہلے A سے B point کی طرف ہم اس کے high potential سے low potential کی طرف جا رہے ہیں تو جب ہم high سے low potential کی طرف جائیں گے تو ہم پر یہاں پر بات ہمارے پاس R resistance آ رہی ہے اس R resistance کی وجہ سے پہلے تو minus کا sign آ ہے اور اس میں سے جو کرن جا رہی ہے آئی ون اچھا یاد رہے کہ جو selection of loop ہے clockwise que anti clockwise وہ ہماری مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اپنی مرضی سے clockwise بھی لے سکتے لیکن یاد رہے کہ جو آپ نے ایک loop میں direction لی ہے وہ دوسرے loop میں direction لینی چاہیے یہ میں clockwise لی اور دوسرے میں anti clockwise تو فیلال یہاں پر میں clockwise direction لی ہوئی ہے تو B سے C کی طرف R آگیا منس آیا resistance کی وجہ سے تو جس میں ہمارے پاس C سے ہم D کی طرف موف کریں گے تو R 1 رزیسنس ہے مائنس کا سائن آیا رزیسنس کی وجہ سے اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ C سے D کی طرف جو رزیسنس R 1 ہے اس میں سے دونوں current پاس کر رہی ہیں اس loop کی بھی اور اس loop کی بھی i1 بھی پاس کر رہی ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے جبکہ i2 اوپر سے نیچے کی طرف آر دونوں opposite direction میں ہے تو ہم اب اس loop کی بات کر رہے ہیں تو ہم پہلے اس loop کی current کو لکھیں گے i1 minus پھر دوسرے loop کی current بات کریں جی i2 اور جو رزیسسنس ہے وہ کون سے ہمارے پاس r1 is equal to zero تو یہ ہم نے کرچوف کا voltage رول لگا دیا اب ہم اس میں value سپوٹ کرتے ہیں e1 جو ہمارے پاس 6 وولٹ کے equal ہے r2 ہمارے پاس 12 کے equal ہے اور i1 ہمیں unknown ہے فیلحال minus r1 ہمارے پاس کس equal ہے 18 کے تو minus 18 i1 minus i2 is equal to zero اب یہ minus 6 کو دوسری سائٹ پر لے کے جائیں گا تو یہ plus 6 ہو جائے گا تو ہمارے پاس بنائیں بچے گا 1 ٹھیک ہے اب ہم اس 3 کو minus 3 کو multiply کروا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنائیں کہ minus 2 i1 minus 3 i1 اور minus minus plus 3 i2 is equal to 1 اب ہم minus i1 minus 2 i1 اور minus 3 i1 کو plus کر دیتے minus minus plus ہو جائے گا تو یہ بن جائے جی 5 i1 plus 3 i2 is equal to 1 تو یہاں پر یہ جو آپ کے سامنے ایکویشن لکھی ہے یہ ہوگی ایکویشن نمبر 1 ٹھیک ہے مزید اس کو simplify کر سکتے ہیں اگر ہم minus سے multiply کروا دیں تو اس سے sign change ہو جائیں گے فیلال ہم آگے چلتے ہیں apply now apply کرچف voltage rule on loop اب دوسرے loop پر ہم کرچف rule لگائیں گے کون c e f d d c e f اور دوبارہ سے d تو پہلے d سے c کی طرف جائیں گے r1 resistance سے minus آئے گا resistance کی وجہ سے اب ہم نے دیکھا کہ اس میں سے دونوں کرنٹ پاس کر رہی ہیں i1 بھی i2 بھی جب ہم نے اس loop کی بات کی تو ہم نے i1 minus i2 کیا لیکن اب ہم اس loop کی دوسرے loop کرنٹ کو اور r1 پھر اس کے بعد ہم c پر آگے c سے d کچھ بھی نہیں ہے e سے f کی طرف جاتے ہیں تو ہم positive سے negative کی طرف جا رہے ہیں high potential سے low potential کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پر negative sign آئے گا اس وجہ سے یہاں پر ہم لکھیں جی minus e two is equal to zero تو یاد رہے جب بھی ہم low سے high کی طرف جائیں گے تو positive کا sign آئے لیکن ہم high سے low کی طرف جائیں گے تو negative کا آئے گا اب یہاں ہمار values put کرتے ہیں r1 ہمارے پاس 18 اہم کے equal ہے تو یہاں سے 18 نا آگیا i2 minus i1 minus e2 کی value ہمارے پاس 9 is equal to 0 minus 9 کو دوسری سائٹ پر لے جاتے ہیں وہ plus 9 ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کے پاس i2 minus i1 is equal to یہ 9 ہو گیا اگر آپ 9 سے divide کر دونوں سائٹ پر تو ہمارے پاس بنے 2 minus i1 is equal to 1 ٹھیک ہے تو یہاں سے 2 کو دوسری سائٹ پر divide کر دیں جا کے minus 2 کو i2 minus i1 i2 minus i1 ہمارے پاس آگا جی 1 divided by یہاں پر minus کا سائن آجے 1 divided by 2 and that is equal to minus 0 0.5 اس کو مزید اگر ہم rearrange کر دیں سائن change کر دیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے جی i1 plus نہیں i1 ہمارے پاس plus ہو گیا تو i2 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا تو i2 minus i1 minus i2 is equal to 0.5 اس کو ہم نام دے دیں جی equation number 2 کا ٹھیک ہے اب اگر میں اس equation number 2 کو کیا کروں 3 سے multiply کروا دوں تو 3 سے اگر میں اس کو multiply کروا ہوں equation number 2 کو multiply by 3 تو ہمارے پاس equation کیا بنے گی 3 i1 minus 3 i2 is equal to تو 3 کو جب ہم multiply کرائیں 0.5 سے تو یہ بنجھے گا جی 1.5 ٹھیک ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں equation number 3 اب یہ equation number 3 اور equation number 1 ان کو میں simultaneously solve کر سکتا ہوں میں نے 3 سے اس لئے multiply کروایا کہ یہاں پر آپ کے پاس 3 i2 ہے تو یہاں پر 3 سے multiply کرونا دوں گا یہاں پر 3 i2 ہو جائے لیکن یہ minus میں اور plus میں تو میں add کر دوں گا add equation 1 and equation 3 تو ان دونوں equation کو add کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا answer آئے گا minus 5 i1 plus 3 i2 is equal to 1 اور اس کے نیچے equation 3 لکھ دیتے ہیں 3 i1 minus 3 i2 is equal to 1 point 5 تو اب ان دونوں کو ہم نے جب جمع کیا تو ہمارے پاس answer آئے گا یہاں سے plus minus cut جائے گا sign بڑھی رقم کہ گا تو minus 2 i1 یہاں سے یہ دونوں completely cancel ہو جائیں گے اور یہاں پر بنے گا 2 point 5 ٹھیک ہے تو یہاں سے i1 کی value ہمارے پاس آئے گی minus 2 point 5 divided by 2 and that is equal to minus 1 point 2 5 amp ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز دیکھنے والی ہے کہ i1 کے minus کا sign آئے ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے loop consider کیا نا کہ i1 ہمارے پاس anticlock وائز تو اگر یہاں پر plus کا sign آرہ ہے اس کا مطلب آپ نے direction سیم ٹھیک لئی ہے لیکن اگر sign آپ کے پاس negative آرہ ہے تو اس کا مطلب آپ نے direction تھی وہ شروع میں غلط لئی تھی لیکن اس answer کے magnitude بہ کوئی فرق نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس i 1 آج گا اب اس i 1 کی value کو میں put کر دوں equation 1 کے اندر ٹھیک ہے تو from equation number 1 use i 1 ٹھیک ہے i 1 کو ہم use کریں گے تو ہمارے پاس minus 5 i 1 ہمارے پاس ہے minus 1.25 کے equal plus 3 i 2 is equal to 1 تو یہاں سے minus minus plus ہو جائے گا multiply ہو کے اور 5 multiply by 1.25 is equal to 6.25 کے equal آ جائے گا اب یہاں سے آپ کے پاس 3 i 2 is equal to 1 یہ دوسری سائد پر جا کے minus ہو جائے گا تو 3 i 2 is equal to 1 minus 6.25 and 5 ہو جائے گا اور i 2 کی value ہمارے پاس کہے جی minus 5.25 divided by 3 تو یہ اس کا answer ہمارے پاس کہے جی 1 0.75 ampere اور ساتھ minus کا سائن بھی تو اب اس کا یہ مطلب ہوگا کہ i 2 بھی ہمارے پاس minus کے ساتھ آ رہی ہے minus 1.75 تو اس کا مطلب یہ ریکشن ہم نے جو start میں لی تھی وہ غلط لی تھی تو یہ clock wise ہونے کے بجائے anti clock wise ہونی چاہیے لیکن میں وہی بات تار ہوں answer magnitude پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو اب finally ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس R2 resistance ہے اس میں سے current اور ریزیسنس میں سے current کتنی پاس کرے گی تو R2 میں سے simply ہمیں نظر ریزیسنس میں سے صرف I1 پاس کرے ہے تو R2 میں سے جو ریزیسنس میں سے current پاس کرے گی that is I1 and which is equal to 1.25 یہاں پر میں نظر سائن نہیں لگا جو کہ direction کو represent کر رہا اسی طرح یہاں پر R1 ریزیسنس میں سے جو current پاس کر رہی ہیں اور دونوں opposite ہیں ایک نیچے سے اوپر اور دوسری اوپر سے نیچے کو زیادہ میں سے کم والی کو ہم سبٹیٹ کر دیں گے زیادہ والی ہمارے پاس کون سے جی 1.75 جو کہ ہمارے پاس کہ I2 اس میں سے ہم سبٹیٹ کر دیں گے کس کو I1 کو تو ہمارے پاس 1.75 minus 1.25 is equal to 0.5 امپیر ٹھیک ہے تو یہ I2 ہمارے پاس کتنی ہوگی جی I2 minus I1 کتنی ہوگی 0.5 امپیر جو کہ R1 میں سے پاس کر رہی ہوگی تو یہ اس question کا answer ہوگا تو سٹوڈنٹس اب ہم اس چپٹر کے last numerical کی طرف چلتے ہیں جو کہ 13.8 اس numerical کی statement اور circuit diagram آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس circuit diagram میں ہمارے پاس دیر ساری resistances اور دو EMF یا دو cell given ہیں جن کی values ہمارے پر لیبل ہے اور میں نے اپنی مرضی سے ان کے نام رکھ دی ہیں آر وان آم آر 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 ایم آر ایم آر ایم آر ایم آر ایم کرنا ہے جی ہر رزیسنس میں سے گزرنے مالی کرن اور جو پاور دیسیپیشن وہ ہم نے فائن آر کرنی ہے تو جس میں ہم نے کرچو وولٹ رول کو یوز کیا تھا تو یہاں بھی کرچو وولٹ رول کو یوز کرنے کے لیے میں نے دو لوب درا کر دیا ایک کو نام ای بی سی ڈی اے سے اور دوسرا ایف ڈی سی ای ایف سے ریپیزن کیا ہے تو سٹیپ نمبر وان میں ہم نے دو لوب کے اندر دو کرن کنسیڈر کرنے جن کی ڈی ریکشن سیم ہونی چاہی یا انٹی کلاگ وائز تو میں نے آئی وان اور آئی ٹو دو کرن لی اور دونوں کی ڈی ریکشن میں نے یہاں پر کلاگ فائز کنسیڈر کی ہوئی ہے پہلے سی کی طرف جائیں گے آر وان رزیسنس کی ویسے مائنس کا سائن آئے گا اور اس لوب کی کرن کی آئی وان تو آئی انٹو آر وولٹ جو ہوتا ہے اس لئے آئی وان انٹو آر وان پھر ہم سی سے دی کی طرف جائیں تو آر ٹو رزیسنس جس میں دونوں کرنٹ پاس کر رہی آئی وان بھی آئی ٹو بھی ایک کرنٹ اوپر اور دوسری کرنٹ نیچے کو تو ہم اس کا یہاں پر سبٹیٹ کر کر کے لکھیں گے اس لوب کی کرنٹ کو پہلے لکھیں جس کے ہم آئی وان پر پہنچ گئے تو زیرو ہم نے کر دیا اب ہم یہاں پر ویلیز پوٹ کر دیتے ہیں ای 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 وان ہم ہم آئی وان آئی آئی اس کو در ہم سیمپلی فائی کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ٹو مائنس ٹو کو اندر ملٹیپلائی کروا دیتے ہیں تو ہمارے پاس مائنس ٹو آئی پلس ٹو آئی ٹو مائنس آئی وان ہوگا اور یہ دوسری سائی پر جا کے مائنس ہو جائے گا اور یہاں پر ہم نے جو آئی 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 آرہ ہے ان سب کو ہم نے ایڈ دیا مائنس آئی وان مائنس ٹو آئی وان آئی وان تو مائنس فور آئی وان ہو گیا فائنلی ہم نے مائنس ٹو سے دونوں سائی پر ڈیوائی کروا دیا تو جب مائنس ٹو سے ڈیوائی کریں گے تو ہماری ایکویشن اور سیمپلی ہو کے ٹو آئی وان مائنس آئی ٹو ایکویشن نمبر وان آگی ٹھیک ہے اب ہم کرچو وولٹیج رول کو لگائیں جی دوسرے لوپ کے اوپر جو کہ ہے ایف ڈی سی ای ایف تو پہلے ہم ایف سے دی کی طرف جائیں گے تو رزیسنس سکس آ رہی ہے رزیسنس سکس میں سے جو کرنٹ پاس کر رہی آئی ٹو مائنس رزیسنس کی ویسے تو آئی ٹو آر سکس پھر ہم سی سی دی کی طرف جائیں گے تو آر ٹو رزیسنس آ رہی آر ٹو رزیسنس میں سے دونوں کرنٹ پاس کر رہی ہیں دونوں اپوسی ڈریکشن میں تو یہاں پر ہم انہیں سبٹرٹ کر کر لکھیں گے اس لوب کی کرنٹ کو پہلے دوسرے لوب کی کرنٹ کو بعد میں لکھیں گے انٹو آر ٹو مائنس سی سے ای کی طرف جائیں گے تو آر فور رزیسنس آگی مائنس آئی ٹو آر فور ای سے ایف کی طرف جائیں گے تو پہلے آگی ہم اس میں ویلو سپٹ کر دیتے آر سکس ہمارے پاس وان اہم کے ایکوال آر ٹو اہم کے آر فور وان اہم کے آر فائف ٹو اہم کے اور ای ٹین کے ایکوال ہے تو اس ایکویشن کو ہم سمپلی فائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹو آئی مائنس سکس آئی ٹو اس ایکوال ٹین تو یہاں سے ہمارے پاس ایکویشن ٹو آ جائے گی تو اگر ہم دیکھیں ایکویشن وان اور ایکویشن ٹو میں آئی وان سیم ہے ٹو آئی وان اور ٹو آئی وان تو ہم سمپلی ان دونوں ایکویشن کو سپٹ کر دیتے ہیں یہاں پر مائنس سیون آئی ٹو ایکول تو مائنس سیون آور فائی ایکویشن ایکویشن مائنس وان پائنٹ فور ام پیر تو یہاں سے ایک چیز یاد رکھنے کہ ہمیں پر مائنس سائن آرہا ہے نا یہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کرنٹ کی ڈائریکشن شروع میں لوپ کی لی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی ٹھیک ہے آئی ٹو کے کیس میں ہم نے کرنٹ کی ڈائریکشن کیسے لی تھی جو کہ ٹھیک نہیں وہ کیسے ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہے تو اگر پلس کا سائن آتا تو اس کا ملو ڈائریکشن اوپوزیٹ ہے آگے چلتے مائنس وان پوائنٹ فور امپیر جو آئی ٹو کی ویلیو آئی ہے اس ویلیو کو ہم ایکویشن وان میں پوٹ کرتے ہیں تو ایکویشن وان میں جب ہم پوٹ کریں گے سمپلی فائی کرنے کے بعد ہمارے پاس آئی وان کی ویلیو آج گی زیرو پوائنٹ ایٹ امپیر لیکن اس کے ساتھ پوزیٹیو کا سائن اب اس کے ساتھ پوزیٹیو سائن کا مطلب یہ ہوا کہ آئی وان کے کیس میں جو ہم نے لوپ درا کیا تھا جو کہ کلاک ویسا وہ بلکل ٹھیک تھا اس ویسے آنسر پوزیٹیو آیا تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو آر ون رزیسنس ہے اور آر ثری رزیسنس آر ون اور آر ثری دونوں میں سے جو کرنٹ پاس کار رہی ہے آئی ون اور آئی ون کی ویلیو ہمارے پاس کتنی آئی ہے زیرو پوائنٹ ایٹ امپیر پھر ہم بات کرتے ہیں آر ٹو رزیسنس درمیان والی رزیسنس ہمیشہ تنگ کرتی آر ٹو آر ٹو میں سے دونوں کرنٹ پاس کار رہی ہیں دونوں کرنٹ کی ڈائریکشن اوپر سے نیچے کی طرف ہے وہ کیسے دیکھیں یہ والا لوپ تو ٹھیک تھا آئی وان والا جو کلاک ویز اوپر سے نیچے کی طرف لیکن یہ والا لوپ ہم نے دیکھا جس کو ہم نے پہلے کلاک ویز لیا تھا وہ غلط تھا ہم نے اس کو اینٹی کلاک ویز لینا تھا تو اینٹی کلاک ویز لیں گے تو اوپر سے نیچے تو دونوں کی وجہ سے جو کرنٹ ہوگی وہ سیم ہوگی اوپر سے نیچے کی طرف تو دونوں کی ڈیریکشن سیم ہے تو ہم ان کو ایڈ کر دیں گے تو آئی ون پلس آئی ٹو ہم نے کر دینا ہے ون پوائنٹ فور پلس زیرو پوائنٹ ایٹ تو ہمارے پاس آر ٹو ریزیسٹنس میں سے جو کرنٹ پاس کرے گی ڈیٹ ایکوال ٹو 2.2 امپیر اب ہم دیکھتے ہیں جی دوسرے لوپ کی ریزیسٹنس اس کو آر فور آر فائف اور آر سکس ان تین ریزیسٹنس میں سے آئی ٹو کرنٹ پاس کر رہی ہے اور آئی ٹو کی ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے جی ون پوائنٹ فور امپیر تو یہ ہم نے اس کا پہلا پاٹ کر لیا ہر ریزیسٹنس میں سے گزرنے والی کرنٹ کو فائنڈ کر لیا اب ہم نے پاور فائنڈ کرنی ہے پاور فرام ریزیسٹنس وان فرام ریزیسٹنس ٹو فرام ریزیسٹنس تھری فور فائف سیکس تو پاور کا فرمولا جو ہم یہاں پر یوز کریں گے that is equal to i square into r اس فرمولا کی مدد سے ہم چھے کی ریزیسٹنس کی کرنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر میں پاور وان کی بات کروں تو پاور وان کے کیس میں ہم یہاں پر کیا لیں گے جی اگر ریزیسٹنس بات کروں تو اس کی جو کرنٹ ہوگی that is i one square اس طرح اگر میں ریزیسٹنس 2 کی بات کروں r تو اس کیس میں ہمارے پاس i one plus i two ہوگی جو کہ کتنی ہے two point two اور اس کا square لیں گے اس طرح power three ہمارے پاس آئے گی r three اور r three میں سے کرنٹ پاس کرنی آئی وان اس کا آگیا square power four میں ہمارے پاس resistance four میں سے جو کرنٹ ہوگی dead current is equal to i two power five کے case میں ہمارے پر resistance five آجائے گی اور اس میں جو ہمارے پاس کرنٹ ہوگی i two اور اس کا square اور finally ہمارے پاس جو power six ہوگی چھٹی resistance میں سے جو power dissipate ہو رہی ہوگی that is i two square تو اس طرح سے آپ اس کو simplify کر سکتے ہیں تو student یہ اس chapter کے numerical تھے امید ہے آپ کو تمام numerical کی سمجھ آگی ہوگی پھر بھی اگر کوئی clear نہیں ہے تو آپ نیچھے comments میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ